اسلام علیکم مرلس کچن میں آپ کا ویلکم ہے آج میں آپ کو ویجٹیبلز اینڈ چکن میکرونی کی چند مفید ٹپس دوں گی جو کہ آپ نے افطاری میں بنانی ہے اور انجوئے کرنی ہے میکرونی جو کہ بہت ہی زبردست بننے والی ہے اور ہم اس کو ایسے بنائیں گے جیسے آپ بیکری سے لیتے ہیں یا کسی ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں تو وہ کونسی ایسی چیز ڈالتے ہیں جس سے یہ میکرونی سپائیسی بنتی ہے تو چلی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ریسپی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کڑھائی لے لینی ہے اور اس میں تقریباً فور ٹیبل سپون آئل کا لے لینا ہے اور آئل کو آپ نے گرم کر لینا ہے اس کی باجی ہمارے پاس ہیں باریک کٹے ہوئے پیاز اور اس کے ساتھ ہیں دو شملہ مرچیں بڑی سائز کی اور دو ٹیماتر وہ بھی ہم نے باریک کٹ لیا اور اس ریسپی میں ایسا کون سا ہم کام کرنے والے ہیں جس سے ہماری یہ ریسپی ریسٹورنٹ سٹائل میں بنے گی تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اگر آپ نے سکیپ کر دی تو آپ کھو دیں گے ایک اچھی ریسٹورنٹ سٹائل میں میک رونی اس کے بعد لیسن ہے اس کا ہم نے پیسٹ نہیں ڈالا بلکہ ہم نے اس کو کٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کے اندر ڈال دیا اور جب یہ کلر آ گیا گولڈن گولڈن اور تھوڑا وائٹ تب یہ بلکل ریڈی ہیں اب ہم نے بونلیس ٹکن لے لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا تقریباً ایک کپ اس کے اندر بونلیس ٹکن ہم ڈال دیں گے کیونکہ اس میں ہم ویڈیٹیبلز بھی ڈال رہے ہیں تو ٹکن جو ہے تقریباً ایک کپ جائے گا اور جو ہمارے پاس شملہ میرچ ہے وہ بڑے سائز کی دو جائیں گی چھوٹی کٹی ہوئی اب ہم اس کے اندر شملہ میرچ اور ٹماٹر ایڈ کر دیں گے آپ نے یہ ریسپی افطار میں بنانی ہے اور انجوئے کرنی ہے ٹھیک ہوگی ہے زبدرست ہونے والی یہ ریسپی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ٹماٹر بھی ساتھ میں ہی ڈال دینے ہیں اور ہم نے ان ساری چیزوں کو اب ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کر لینا ہے اور مسالے ہم نے کب ڈالنے ہیں اور مسالے ہم نے کون سے ڈالنے ہیں یہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے تو اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں اور اس میں ہم پانی نہیں ایڈ کریں گے اگر آپ نان سٹک میں بنا رہے ہیں تو پانی ایڈ نہیں کرنا اب ہم نے سیمپل نمک جو ہوتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ اس کے اندر حسب زائقہ ڈال دیں یہ میں اپنے حساب کے مطابق ڈال رہے ہوں ایک پیکٹ میکرونی کا ہے تو اس میں میں نے ایک چمچ تقریباً نمک کر لیا ہے ہاف چمچ میں نے پہلے ایڈ کیا اب ہاف چمچ بعد میں تقریباً ایک چمچ نمک ڈالا ہے پھر ہم نے نمک ڈالنے کے بعد اس کو فرائی کر لینا ہے اور یہ اس کو آپ چینیس سٹائل میں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر اور کوئی مسالے وغیرہ نہیں ڈالے سمبل نمک ڈالا ہے اور اس کو ڈھکن لگا دیا ہے ڈھکن لگانے کے بعد کیا ہوگا کہ چکن کا اور شملہ میرچ کا پانی کریئٹ ہوگا اور یہ اس میں سوفٹ ہو جائیں گے ہم نے اس کے اندر اور پانی ایڈ بلکل بھی نہیں کیا لو فلم پہ اگر آپ بنائیں گے تو یہ جلدی سے سوفٹ بھی ہو جائے گا اور ساری چیزیں جو ہیں پرفیکٹ ہو جائیں گے اگر فلم آپ نے ہائی کر لی تو یہ نیچے سے جل جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت گندہ آئے گا اور میں نے اس کو ڈھکن لگا دیا تھا تقریباً پانچ منٹ کے لیے بلکل زیرو فلم پہ اس کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹایا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوفٹ ہو جگی تھی چکن بھی اور باقی شملہ میرچ جو ہے ویسے بھی سوفٹ ہوتی ہے تھوڑی سی فری کرنے کے بعد پرفیکٹ ہوگی اب میکرونی جو ہوتی ہے وہ میں نے بوائل کر کے رکھ دی تھی اور اس کو چانی میں چلنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا اب ہم اس کے اندر میکرونی ڈال کے میکس کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں اور تو کچھ نہیں ایڈ کیا اور سیکریٹ کون سی چیزیں ہیں جو ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی میکرونی کو آپ نے اس طریقے سے میکس کر لینا ہے تقریباً ہر سائٹ سے آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے اور فلم کا اپنے خاص کیال رکھنا ہے اس ٹائم فلم جو ہے وہ میڈیم ہے اور میکرونی کو جب بھی آپ بوائل کر کے رکھیں تو پانی تھنڈا اس کے اوپر سے گزار کے رکھیں اور یہ ہمارے پاس ہے ٹیماٹو کیچپ جو کہ سیکریٹ چیز ہے اگر ایک پیکٹ بنا رہی ہیں تو اس میں دو چمچ آپ ٹیماٹو کیچپ کا ڈالیں اور ہاں ٹیماٹو کیچپ ہر قسم کے ہوتے ہیں بازار میں تو آپ نے سمپل لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ املی کی چٹنی جو ہوتی ہے وہ ہم نے ڈال دی تو گریباً چار چمچ یہ آپ نے ڈال دینی ہے اس کے اندر اور ہم نے کچھ بھی ائر نہیں کیا یہ ہماری سیکریٹ چیزیں ایک ٹیماٹو کیچپ ہے سمپل والا اور دوسرا ہمارے پاس املی کی چٹنی چار چمچ یہ ہم نے ڈال دی اب اس کا ذائقہ جو ہے کافی ڈیفرنٹ ہوگا جیسے آپ لوگ بناتے ہیں یہ اس سے کہیں ڈیفرنٹ ہوگا آپ اس طرح سے بنا کر گھائیں آپ کو یہ ٹیسٹ بہت پسند آئے گا میکرونی تو ہر کوئی بناتا ہے ہر ٹیسٹ سے بناتے ہیں کسی کا ٹیسٹ دیکھا ہوتا ہے کسی کا چینی سٹائل میں ہوتا ہے ٹیسٹ اور کسی کا ویڈیٹیبل سٹائل میں ہوتا ہے تو یہ والا بھی آپ نے بنا کے کھانا ہے اور مجھے کمیٹ باکس میں بتانا ہے کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگا ہوگا تو یقینا آپ ہمیشہ یہی ٹیسٹ والی میکرونی ٹرائی کرتے رہیں گے پھر ہم نے اس کے اندر سبز دھنیا جو باریک کاٹ کے راک دیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اس کے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو میکس کر کے پھر ہم نے کسی برطن میں اس کو سرف کرنا ہے اور جناب یہ آپ اس کے لک دیکھیں اتنی خوبصورت لک آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جب بنائیں گے تو ٹیسٹ کبھی آپ کو پتر چل جائے گا تو جناب اب میں نے اس کو میکس کیا تھا اب اس کی سرونگ کا ٹائم آ گیا سرونگ کرنے کے لئے آپ ایک بڑا سا برطن لے لیں اس کے اندر ساری میکرونی ڈال کے رکھ دیں جب یہ روم ٹمپریچر پہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے تو آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے فریج میں رکھنے کے بعد آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو اس سے آپ کا میکرونی کا ٹیسٹ اتنا مزے کھائے گا کہ آپ یقین ہی کر سکیں گے اتنے کم چیزوں میں آپ کی میکرونی کا ٹیسٹ اتنا بہت ہی سبردست بنا ہے آپ نے یہ افطار میں بنانی ہے اور انجوئے کرنی ہے اور جناب میری ریسپی اگر آپ کو آسان لگتی ہے تو کمیٹ بھی کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھی بہت بہت شکریہ تینکس فور روچنگ اللہ حافظ